بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی سمجھنے سنی گئی ہے اس سیکٹر کی اس کے بعد ہے جی کہ ایک بڑی اپ سائٹ موو آنے کو تیار ہے بڑی خبریں ہیں اس کی پیسہ بنانا ہے تو سیریس ہو جاؤ یہ سال دوہزار چوبیس ڈالرز بنانے کا ٹائم ہے یعنی کہ برپور پیسہ کمانے کا سال ہے سٹاک مارکٹ کا یہ دوہزار چوبیس جو ہے یہ سٹاک مارکٹ کا سال ہے اور اس میں آپ کو اس میں ایک بڑا اضافہ گین پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی نظر آ سکتا ہے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم لرننگ گروپس میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چڑھ رہا ہے اس پہ آپ وائس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور پیٹ گروپس ہیں ڈیٹیل لے لیجئے گا اور یہ سامنے ہماری آج کی بائی سیل کال کے ریزلٹس ہیں جو ہم نے گرتی مارکٹ اور ریکوور ہوتی مارکٹ میں الحمدللہ جو ہم نے فائدہ اٹھایا اور ایک تیر سے دو دو شکار کھیلے اللہ پاک کی کرم نوازی ہوتی ہے جب پروفٹ انسان کو ملتا ہے اور نفع نقصان تو کاروبار کا حصہ ہوتا ہے لیکن رسک کو منیمائز کر کے جب ہم آپ کام کرتے ہیں اور سکون سے کام کرتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات آپ کو فائدہ دیتی ہے جی دوستو سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ وہ سیکٹر جو ہے اس کی خبر ہے آج بڑی زبردست اور وہ بلکہ بڑا شاندار سیکٹر ہے اس سے ہم نے پہلے بھی بڑا فائدہ اٹھایا مزید بھی فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں تو اس سیکٹر کے لیے آپ کو میں خبریں بتا دیتا ہوں پہلے وہ خبریں یہ ہیں کہ دیکھیں سیکٹر پہلے بتانا ضروری ہے سیکٹر ہے جی ریفائنڈی سیکٹر اس میں ہے جی ایٹی آرل این آرل پی آرل سینرڈی یہ چار سٹاکس پہ مشتمل سیکٹر ہے اور اس کے بارے میں یہ خبریں ہیں کہ اپگریڈیشن کے لیے جو پیسہ درکار ہے ریفائنڈیوں کو گورنمنٹ اس کے لیے کچھ تیار ہوئی ہے پہلے جو انہوں نے براؤن ریفائنڈی پالیسی دی تھی اس پہ ایگری نہیں تھے یہ ٹھیک ہے صرف اور صرف پی آرل ایگری تھا جو کہ گورنمنٹ کی داری سے بات ہے اپنا ہے یہ کمپنی باقی تینوں ایٹی آرل این آرل اور سینرڈی ایگری نہیں تھے تو وہی آپ کو میں بار بار بتا رہا تھا کہ اس پہ کانسیڈیشن ہو رہی ہے تو جلد خبر آئے گی تو اس کی خبر بھی آج آگئی ہے اور گورنمنٹ اب سنجیدہ ہے سیریس ہے ان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی اپگریڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ دیکھیں یہ چار ریفائنڈی ہیں جو ہیں یہ زبردست ریفائنڈیز ہیں اور بڑی ریفائنڈی ہے جیسے سینر جی پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنڈی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسروں کا بھی نمبر ہے لیکن یہ کھٹارا ہو چکی ہے یہ والی ریفائنڈی جیسے پاک ریفائنڈی اور سینر جی ہے یہ بڑی ریفائنڈی ہیں ان کو پاک ریفائنڈی بہتر ہے سینر جی سے بہتر ریفائنڈی ہے لیکن اگر ان کو مزید اپگریڈ کیا جائے مزید ان ریفائنڈیوں کو بہتر کیا جائے تو یہ ایک اچھا پروگرس دے سکتی ہے پاکستان میں چونکہ دیکھیں ایک جب یہ ریفائن ہوتا ہے کروڈ آئل تو ان میں سے جو فرنس آئل ہے وہ زیادہ نکلتا ہے اور ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے کہ پیٹرل ہے ڈیزل ہے یا پھر تھنر ہے مٹی کا تیل ہے جو کہ ہماری پروڈکٹیو چیزیں ہیں جن کی سیل پاکستان میں زیادہ ہے وہ کم نکلتی ہیں اگر ان کو اپگریڈ کر دیا جائے تو ان میں فرنس آئل جو کہ پاکستان میں بھی اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں رہی اور پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے تو وہ ہمارے لیے ایک زیاہ ہے ٹھیک ہے تو ان کو اگر اپگریڈ کیا جائے مزید ریفائن کیا جائے تو اس میں پھر جو فرنس آئل ہے وہ کم نکلے گا اور یہ جو پیٹرل ہے اور ڈیزل ہے مٹی کا تیل اس طرح کی جو پروڈکٹ نے جو زیادہ ادھر سہل ہے پاکستان میں وہ زیادہ نکلیں گی تو اس سے یہ ریفائنری کو زیادہ بچت ہوگی اور پاکستان کو بھی اس سے زیادہ بچت ہوگی کیونکہ دیکھیں یہی ریفائنریوں سے سارے سرکولیٹ ہونا ہے جو پیٹرول بن کے جاتا ہے جو مارکٹنگ کمپنیوں کو جیسے پی ایس او ہے یا شیل ہے یا ایچ ٹی ایل ہے ٹھیک ہے نا جتنی بھی یہ مارکٹنگ کمپنی ہے ان کو جو پیٹرل ڈیزل وغیرہ جاتے ہیں تو انہی ریفائنری سے جاتے ہیں اگر یہ مور اچھی پروگرس دیں گی تو ان کی بھی اچھی پروگرس ہو جائے گی اور یہ پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا کہ زیادہ امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا کروڈ آئل تھوڑا کرنا پڑے گا اس سے ہماری پروڈکٹ زیادہ نکلیں گی اگر میں آپ سے ایسا کہوں کیونکہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو یقینا آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے اپنے پیڈ ویٹس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل ویٹس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کالز ٹارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کالز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 3000 روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرننگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسپچول اور ایزی تو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپرٹ ٹریڈر یہ فور منت کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیس ہے 7500 روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اور نقصان کم سے کم ہوگا پروفٹ اچھا ہوگا کمپنیوں کو بھی پاکستان کو بھی تو یہ اچھی خبر ہے اور یہ آج دیکھیں مارکٹ اتنی گری بھی تھی لیکن اس کے باوجود بہتر پرفارم کرتی رہی اور یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اچھا جمپ دے سکتی ہیں کیونکہ ان کی اب خبریں اچھی ہیں اور معاملات اچھی ہیں تو یہ چاروں میں کسی میں بھی جس میں آپ کا دل کرے آپ پوزیشن بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے ٹھیک ہے نا تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پرپلز ویڈیو تھی جو آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں اس کو بائی سل کالنا سمجھا جائے دوسرا آپ کو ایک ٹاپک جو ہے ہمارا کہ یہ سال دوستو سال ہے سٹاک مارکٹ کا کیونکہ پوری دنیا میں دیکھیں انفلیشن کا ٹرنڈ نیچے آ رہا ہے اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کا ٹرنڈ نیچے آ رہا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی سٹریٹ بینک اور پاکستان نے واضح طور پر یہ پریڈکٹ کر دی ہے کہ سات پرسنٹ تک ریٹ ڈیکلائن ہو سکتے ہیں ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا ہے اور آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا ہے کہ انفلیشن بھی نیچے آئے گا پاکستان میں اور یہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آ سکتے ہیں تو اب خود حساب لگائیں اگر بڑھتے ہوئے انٹرسٹ ریٹ میں مارکٹ چالیس دار تک چلی گئی تھی تو اب کم ہوتے ہوئے انٹرسٹ ریٹ پہ کیا مارکٹ اسی ہزار تک نہیں جا سکتی کیونکہ ابھی مارکٹ کی ویلیویشن دیکھیں دوزار سترہ میں ہنڈر بلین ڈالر کے قریب قریب تھی ابھی صرف تھرٹی ٹو ٹو تھرٹی فائی بلین ڈالر کے قریب آئی ہے تو یہ اگر ویلیویشن ہنڈر بلین ڈالر تک چلی جاتی ہے تو کیا انڈیکس اسی ہزار سے ایک لاکھ تک نہیں جا سکتا کیونکہ ڈالر اس وقت جب ترپن ہزار پہ مارکٹ تھی دوزار سترہ میں سو رپے کا ڈالر تھا اب تقریباً دو سو اسی کے قریب قریب ہے تو اس لیے اگر ہنڈر بلین ڈالر پہ اگر مارکٹ کی ویلیویشن جاتی ہے تو آٹومیٹکلی اسی نوے ہزار یا ایک لاکھ کو تجاویز انڈیکس آپ کا کر سکتا ہے اس لیے ڈریں نہ دلیڈی سے کام کریں یہ سال دو ہزار چوبیس پاکستان سٹاک مارکٹ کا سال ہے پیسہ کمانے کا سال ہے بڑے بڑے ڈالرز کمانے کا سال ہے اور اپنے کسی بھی ذرائع میں آپ کی انویسمنٹ ہے وہ نکالیں اور پاکستان سٹاک مارکٹ میں ڈالیں اس وقت بہتر پوزیچن ہے جیسے الیکشن ہونے ایک بڑی سٹریبیلیٹی آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں لوگ چھوٹا انویسٹر بڑا انویسٹر جو نئے بھی آئے ہوں گے سب بڑا پیسہ کمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو اس سے بھی زیادہ دے گا آمین تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پر پر ویڈیو تھی آپ نے کچھ بھی خریدنا ہے بیچنا ہے وہ اپنے ڈیسین سے کرنا ہے دعا میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست عامر شہزاد اللہ حافظ